پاکستان کی طاقتور فوجی اسٹیبلشمنٹ کی سرطور کوششوں کے نتیجے میں کراچی کے میلے میں بچڑے ہوئے ایمکیو ایم کے بھائی ایک بار پھر مل بیٹھے ہیں ایسے میں ہی الطاف حسین کی بے تہاشہ یاد آ رہی ہے کیونکہ یہ سب بچڑے بھائی ماضی میں خود کو الطاف بھائی کا روحانی بیٹا کہا کرتے تھے تاہم جب ایمکیو ایم پر ڈنڈا چلا تو یہی بیٹے اپنے روحانی باپ الطاف بھائی کو ہی غدار اور راہ کا ایجنٹ کہنے لگے بی بی سی کے لیے اپنی تازہ تحریر میں ان خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کئی کتابوں کے مصنف اور معروف لکھاری محمد حنیف کہتے ہیں کہ کراچی شہر میں جتنا پیار الطاف بھائی کو ملا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا اگر یہ کہہ دوں کہ شہر میں جتنا خوف الطاف بھائی کا تھا ویسا خوف بھی کبھی محسوس نہیں ہوا اس بات پر الطاف حسین کے دیوانے ناراض ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے معصوم بھالو جیسے الطاف بھائی سے خوف کیسا اسی طرح الطاف بھائی کے دشمن حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ اس شخص سے پیار کون کر سکتا ہے یہ کہتے ہوئے بھی خوف آتا ہے کہ اس پیار کا مزہ ہی اور ہوتا ہے جس میں تھوڑی سی دہشت شامل ہو جائے محمد حدیف کا کہنا ہے کہ ایم کی ایم اور کراچی پر اتنے فوجی آپریشن ہوئے ہیں کہ اگر کراچی واقعی ایک مریض ہوتا تو یا تو کب کا صحتیاب ہو چکا ہوتا یا وفات پا گیا ہوتا اصل مقصد کبھی بھی کراچی کا علاج نہیں تھا صرف قبضے کی جنگ تھی اور یہ جنگ اتنی پرانی ہے کہ کراچی میں پیدا ہونے والی دو نسلوں نے یہی دیکھا ہے کہ کراچی یونیورسٹی پروفیسر نہیں بلکہ رینجر چلاتے ہیں اور مرکزی کراچی کی شاندار بلڈنگ جنہ کوٹس کا نام پتہ نہیں جنہ کے نام پر کیوں ہیں وہاں تو رینجرز کا ہیڈ کوارٹر ہے محمد حدیف کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہر سیاستدان کبھی نہ کبھی غدار رہ چکا ہے بلکہ پاکستان میں سیاست کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے سی وی کے ساتھ ایک غداری کا سرٹیفکیٹ نہ تھی ہو لیکن اب لگتا ہے کہ ملک کی سیاست میں ایک ہی غدار بچا ہے جس کا نام الطاف حسین ہے نواز شریف مودی کا یار تھا پکہ غدار تھا پر جیل میں بھی تھا وہاں سے سرنگ لگا کر نکلا اور اب لندن بیٹھ کر فوج کا سپہ سلار چنتا ہے جنیوہ جا کر سوچتا ہے کہ ہمیں ڈالر کتنے کا بھی لے گا ایک جنرل مشرف تھا غداری کا مقدمہ بھگتنے عدالت جا رہا تھا پتلی گلی سے نکل کر دوائی پہنچ گیا اور اب سب مل کر اس کی صحت کے لیے دعائیں کرتے ہیں پیبلز پارٹی والے بھی کبھی غدار کہلواتے تھے اب پاکستان کے لیے دنیا کے دل جیتنے کی ذمہ داری بلاول بھٹوں کو دے دی گئی ہے عمران خان کو بھی کہا جاتا ہے کہ اداروں پر تنقید کر کے وہ چھوٹی موٹی غداری کر رہا ہے وہ کہتا ہے کہ ابھی تو میں نے کچھ کیا ہی نہیں میرا راستہ روکو گے تو پھر بتاؤں گا کہ غدار کون ہے تو آخر میں ہمارے پاس ایک ہی غدار بچا ہے الطاف حسین جس کا نہ انٹرویو چل سکتا ہے نہ وہ اپنے چاہنے والوں سے ٹیلی فون پر خطاب کر سکتا ہے محبت دھنی پوچھتے ہیں کہ پاکستان میں کبھی آپ نے ایسا غدار دیکھا ہے جو اپنے ناکردہ گناہوں کی معافی باقاعدہ گا کر مانگ چکا ہو کیا آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی جس میں وہ گا رہے ہیں ہم سے بھول ہو گئی ہم کا معافی دے دے اس ملک کے میڈیا پر اے پی ایس کے قاتلوں کے ترجمان کا انٹرویو چل سکتا ہے لیکن الطاف حسین بھائی اپنے چاہنے والوں کو ایک پپی ادھر اور ایک پپی ادھر بھی نہیں دے سکتے الطاف بھائی کچھ لوگوں کے محبوب ہیں اور کچھ لوگوں کے لیے محض ایک مزاق پیار کے دشمن انہیں اپنے عاشقوں سے ملنے نہیں دیتے اور جو انہیں مزاق سمجھتے ہیں وہ لوگوں کو ہسنے نہیں دیتے ہم نہیں جانتے کہ آپ کراچی میں کتنے لوگ الطاف بھائی سے پیار کرتے ہیں اور کتنے ان سے ڈرتے ہیں لیکن الطاف بھائی کے روحانی بیٹوں کا ملاب دیکھ کر ایک دفعہ تو سب کو الطاف بھائی کی یاد آگئی ہوگی اور ان پر مستقل زبان بندی کی سزا دیکھ کر تو لگتا ہے کہ ہمارے اصلی حکمرانوں کے دل میں ابھی بھی خوف ہے کہ کیا عوام کے دلوں میں ابھی بھی الطاف بھائی کا پیار زندہ تو نہیں ہے الطاف بھائی کے بھٹکے بھولے بکھرے روحانی بیٹے ایک ساتھ دیکھ کر وہ ترانہ بھی یاد آیا جس میں ہمیں بتایا گیا تھا منزل نہیں رہنما چاہیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا